موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکومتو کلز ڈاٹ کم کیسے ہیں بیورس آپ سب لوگ آئی ہاپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج مزے دار سے سالم کے ساتھ مزے دار سے ریسی پہنے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آجوں میں آرے جا رہے ہیں جناب علو اور میتھی بہت ہی زبردست اور ڈلیشیوز تو آئی ہاپ آپ کو پسند آئے گی اور اس کے لئے میں یہ کہنے چونوی کی یہ ہے سب دین پر سب سے پہلا تحفہ ایک ساگ ہوتا ہے اور میتھی ہوتی ہے بہت پسند چھوٹے بڑے بہت پسند کرتے ہیں بہت نہ ہوتی ہے کرسپی بنتی ہے تو بہت زبردست بنے گی انشاءاللہ ہماری بھی تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف میرے پاس تقریبا ڈیوڑ کلو کے قریب میتھی ہے اس کو میں نے جسٹ ابھی کٹا ہے واش نہیں کیا آلو ہے ہمارے پاس آدھا کلو ان کو بھی کٹا ہے واش نہیں کیا خریم اٹھ چین ہے میرے پاس تقریبا پانچ سے چھے عدد دو عدد میرے پاس پیاز ہیں تماتر دو عدد ہیں اور ساتھ میں ہمارے پاس گرہ مسالہ جاد ہیں تو ابھی چونکہ ابھی ہماری میتھی بھی واش ہونی ہے آلو واش ہونی ہے پیاد واش ہونہ ہے اور ہری مرچے واش ہونی ہے تماتر میں نے واش کر کے کٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ان چیزوں کو میں کروں گی واش اور اس کے بعد پھر ہمارے ویڈیو کی طرف آتے ہیں جی جناب آلو بھی میں نے واش کر دی ہیں اور اس میں پھر ہمارے پانی رکھا ہے کیونکہ ہمیں مسالہ بناتے ہوگے ٹائم لگے گا تو میں چاہتی ہیں کہ یہ آلو بلکل فریش رہے ہیں گلیک نہ ہو اس لئے میں نے اس میں پانی رکھا ہے اور میتھی میں نے اچھے سے اچھے سے واش کیا ہے تو ساری چیزیں ریڈی ہیں ابھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی میتھی کو ریڈی کرتے ہیں تو آئیے اپنا مسالہ سٹارٹ کرتے ہیں جب آپ پیاز اب ڈالتے ہیں پھر گی کے اندر اسے ہم اچھے سے فریش کریں گے براون مہنے تک پیاز پیاز جو نے ہمارا براون شیڑ میں آ چکا ہے یہ دیکھیں لائٹ لیک براون سا ہے ابھی ہم اس کو زیادہ ڈاک نہیں کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے ٹوماٹر باٹر کے اس میں اس پھولیٹا کا مچھ کو پرائے کر رہیں گے انسانے کے اندر دکھتے کی مچھنی ہو جاتا ہے مچھ پیز مچھ مچھ ہم کیا کریں گے ہمارے پاس چاہے ہم کچھ 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 ایسا میں ملتے ہیں ہری مرچوں میں بہت اچھا ہوتا ہے ملتے ہیں ایسا میں ملتے ہیں میٹھیں اس کی طرق سرنے ایسا میں ملتے ہیں اس کی طرح ملتے ہیں ملتے ہیں مجدار میں نے آپ کو ان کی بتائی ہے 5-6 ادر میں نے اس میں تھائی مرچے دھالی ہے دو ٹماٹر ہیں اور دو ادر سوٹی تین ادر پیاز ہیں دو کلو ہمارے پاس سمیتی ہے آدھا کلو جو ہے آلو ہے اس میں تھوڑا آسا پانی آگ کریں گے اب اس میں ڈالیں گا مسالے آدھا چمچ گھنیا پاؤڈر آدھا چمچ کالی میرچ پھوٹی ہوئی ایک چمچ بھڑ کر سوڑ کا نمک پھوٹی ہو لائل میٹس ہاپ سے تھوڑا زیادہ تیسپون ڈالوئیوں میں اور ہلتی جو ہے وہ بھی ہم ڈالیں گے آدھا چمچ چائے کا اب ان سب چیزوں کو ہم مسالے کے اندر کریں گے آدھا چمچ کھائے آدھا چوٹی ہو جا اس میں تھوڑا سا پانی آگ کریں گے آپ کو سوٹ کریں گے آدھا چاہے ورمال مزایں گے آدھا چاہے نمک مزید دیو سے کھایا کریں کہ انشاءاللہ اچھا بنتا ہے جناب ہمارا جو مسالہ ہوگا اور ریڈی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے جناب جو ہمارے پاس نیٹی ہے نیٹی کا پانی ابھی بھی نکل رہا ہے میں کوئی بات نہیں ہم نے اس میں ڈال دیا اس کو کریں گے میکس 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 سے چھتے ہیں بہت شور ہو رہا ہے اس کو اچھے سے میکس کریں گے ہمارے میتھی جو ہے وہ میکس ہو گئی ہے اب ہم اس کو کریں گے اور جب تک اس کا پانی ڈرائی نہیں ہوتا تب ہم اس کی بنائی کریں گے جی گائز دیکھیں بلکل اچھے سے بہت پیاری سی جو ہماری میتھی ہے وہ ڈرائے ہو گئی ہے پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے اور اس کو میں نے جس کا ہی گیتا اس میں میں نے اس کو اچھے سے اس کی بنائی کر لیا ہے اب اس میں ہم ایسا کریں گے کہ جو ہمارے پاس آلو تھے وہ میں اس میں ڈالوں گے پانی نکال لیا ہے آلو کا اس کو اب ہم کریں گے میکس پانی بلکل نہیں ڈالتے جب یہ بلکل اچھے سے جائے ہو جائے بنائی کے بعد اس میں بلکل بھی پانی نہیں آپ نے اٹ کرنا ہے وہنہ اس کی کرواج جو ہے وہ ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے اچھے جی ہو گیا اب ہم اس کو بلکل لائٹ فلیم پر جمتے لگائیں گے اور اور تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لئے تو انشاءاللہ بہت اچھے سے یہ گل جائے گے اس کے بعد پھر سے بشاہت کریں گے تو لی جی جناب ہماری آج کی مزیدار سی ریسپی رہ لی ہے آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی ضرور ٹرائے کیجئے آپ کی ریسپی کیسے بند ہے اور جناب اسی کے ساتھ آپ سے اجازے چاہوں گے انشاءاللہ نیکس ٹائم اچھی اسی ویڈیو کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا اور دوسروں کا بہت سا خیار رکھیں اور ہمیں رکھیں اپنی قوامیات تب تک کیلئے اللہ حافظ تب تک کیلئے آئے تکā